جس آزم خان کو میں جانتا ہوں وہ اماندار آدمی ہے کابل آدمی ہے اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا جب تک میں آزم خان کے موں سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے سائفر میں دو مہن چیزیں ہیں باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹ آنا ہے اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا آپ کو پتہ روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا جبکہ اسد مجید ہمارے امبیسٹر کہہ رہے کہ نہیں عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا یہ سب سٹیک ہونڈرز نے مل کے فیصلہ کیا اسد مجید سلام کرتا ہوں میں اپنے امبیسٹر کو وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے امبیسٹر کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے غیرت بان دپلومیٹ ہمارا لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک امبیسٹر کو کہ اپنے پرائیم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے امبیسٹر تو مجھے جواب دے ہیں تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا ایک ہی آدمی جنرل باجوہ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے اس نے بھیجا ہے مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو مجھے رپورٹ آ رہی ہے تھی آئی بی والے مجھے آ کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شباہ شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں جنرل باجوہ کی کوئی فادر ان لوگ ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھی لنڈن کسی کو بجوایا جا رہا ہے میں مانتا نہیں تھے میں جنرل باجوہ کو جاب ملتا تھا وہ کہتا تھے ہوئی نہیں سکتا ہم تو ہاں کانٹیوٹی چاہتے ہیں کون پرائم منسٹر کا ہٹا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں پاور ادھری ہے سپر سپر کینگ ہے سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پاور ہی پاور ہے اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسیمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے اور ایک دام ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی ایک دام ہمارے سے خوش نہیں ہوتے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی ایکانومی سترہ سال میں سب سے بہتر امپروف کر رہی تھی مجھے پاکستانی ہوتے ہیں میں آپ کو سچ بتانا جاتا ہوں میں شرم آئی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی چھوٹے ایک اوفیشل کی جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسٹر کے ذریعے میسج بجھو ہے کہ پرائیم منیسٹر کو اٹھا دو لیکن اس کی غلطی نہیں تھی شرم یہاں نہیں آ رہی تھی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا جس آدمی کی قومی وقار کو بچانا قومی غیرت وہ ساتھ ملا ہوا یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا میرے اوپر غداری کا ایک پرچا کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نے سیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کیوں کہا سائیکو پیت کیوں کہا میرے اوپر غداری کا پرچا لگ جاتا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کسی ادارے کو اگر میں کسی جج کی بات کروں گا تو میں ساری جوڈیشی کے خلاف ہو گیا اس کا مطلب کیا میں پولیس کے خلاف کروں گا تو ساری پولیس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا یہ تو ہم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ پلیس میری قوم پلیس آپ یہ سمجھ جائیں ایک بات اگر معاشرے سے آپ تنقید ختم کرتے ہیں آپ معاشرے کی قبر کھو دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائیفر بھیجا کہ جی اس کے پر انکوائری کروا ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے تیس مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے اور آپ کا ایمبیسٹر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جلت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا کسی بھی ایک ملک کو ازاد ملک کو اس طرح کا اس طرح کا زبان استعمال کرنے انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے تنقید کی امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تیس مارچ کو میں احران ہو گیا کہ صرف صرف جی ہم ڈمارچ کرتے ہیں آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی پوچھنا چاہیے تھا لکھنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں یہ کہا اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا جنرل باجوانے مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی ان کی وہ چارجری فیر سے ملتے تھے کیا آئی ایس آئی کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے تین مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے پی ٹی آئی کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈرز بار بار امریکن ایمیسیز میں جا رہے تھے عرشد شریف نے پورا پروگرام کیا بتایا کہ کون کون سے دن کون کون سے لوگ گئے راجہ ریاض کا بتایا گیا کیا راجہ ریاض وہ فورن پولیسی ڈسکس کرنے کیا تھا جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمیسیز جا رہے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا اس کے حصہ تے سازش ہو رہی تھی کسی طرح امران خان کو راستے سے اٹھائے جائے امریکہ کی ایک بات سمجھ ہے امریکہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتا ہے وہ دوستیاں ہی نباتا امریکہ اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا کام ہے ہم اپنے انٹریسٹ پروٹیکٹ کریں سائیفر میں کہہ لگا کہ امران خان خود روس کیا ہے کہ میں امران خان نے خود روس کیوں جانا تھا فورن آفس نے مجھے کہا بیٹھ کے مشاورت ہوئی ہم نے سارے پاکستان کے ایکس فورن سیکٹریز کو بلایا سب نے کہا کہ آپ کا رشاہ جانا بہت ضروری ہے ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہئے پھر ہمیں دو بیس لاکھ ٹن گندم چاہئے تھی ان سے وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے کنسیشن میں جائے اس کے بعد جب ٹنشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمتیں اسمانوں پہ چلے گی کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نگوشیٹ کریں سستا تے تو سارا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا ہم ٹرپ پہ جانے لگے شام کو ٹنشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے نہیں انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے تو سب سے پوچھ کے میں روس کیا میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوہ نے اس کے دو دن بعد کہ جی مضمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں فورن آفسی بیٹھا ہمارے مین لیڈرز بیٹھے ہیں ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مضمت نہیں کر رہا وہ تو ان کا سٹیٹیجک الائے ہے وہ تو نہیں کہا رہا ہم کیوں کریں اور ہم ان سے ڈیل کر کے آگے تھے سستہ تیل پہ اور سستی گندم پہ اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیمنار ہو رہا ہے جنرل باجوہ ہم بیٹھ کے کہتا ہے جی امران خان ہم روس کی سخت مضمت کرتے ہیں گنمنٹ کی پولیسی کے خلاف جا کے سٹیٹمنٹ دے لیتا ہے اس کے بعد حسین اکانی کی ٹویٹ آتی ہے وہ کہتا ہے جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے اور امران خان انٹی امریکہ ہے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے تیس ہزار ڈالر دے کے حسین اکانی کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گنمنٹ کے دوران وہ بعد میں جب ان کا فیرہ ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے لوبیس کو اس میں پتا چلتا ہے بعد میں ہمیں تو میرا اپنا ہی آرمی چیپ میرے خلاف لوبی کر رہا تھا ان کو بتا رہا تھا میں کتنا بڑھوں کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے کوئی اس وقت فکر نہیں کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں صرف ایک وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ امران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور چیف میں ڈالنے یہ ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ سائفر بھی آگئے ہے یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں یہ شباز شریفتی زدداری بھی تھا ساروں کو پتا تھا سائفر کا سارے میٹنگز کر رہتے ہیں امریکنوں کے ساتھ ان کوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے اس سائفر کے اوپر جو ایف آئی آئی نہیں کر سکتی اگر صحیح ان کوائری کروانی ہے تاکہ ہم آگے آئے یہ غلطیاں نہ کریں تو ان کوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش میں کون کون شریک تھا کہ گورنمنٹ گراہ کے ایک ملک کی ایکانومی کی تباہ کیا آج پاکستان کو گھٹروں پہ رکھ دیا آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور آئی ایم ایف سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہم ساتھ ہیں تو پاکستان ڈیفولٹ کر گیا تھا ڈیفولٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا جو ہو چکا ہے اس سے دگنی مہنگائی ہو جانے تھی بیروزگاری یعنی سارا جو ہماری بائیٹ سے فیننسیل ختم ہو جانے تھی جو آگے آج ہی برے حالات ہیں اس سے دگنے ہو جانے تھی ساری دنیا میں دیکھا کہ مجھے ایک مجلم کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو میرے اوپر تیس کیس ہو جاتے ہیں جب میں چار دن بند ہوتا ہوں اندر جب جیل کے اندر تو تیس کیس میرے اوپر ہو جاتا ہے کہ جی میری وجہ سے وہ جو رد عمل آیا ہے اور رد عمل نہیں آنا تھا کہ جب آپ نائنصافی کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کہتا ہے نائنصافی ہے وہ جو بچارے نکلتے ہیں پرامن مظاہرے کرنے کے لیے جو ستائیس سال سے ہم نے کیا ہے ان کے پر گولیاں چلاتے ہیں پچیس لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے سولہ کے پاس ہمارے پاس ڈیٹس ہیں نو غیب ہیں تین لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں ایک آدمی پیرلائزڈ ہے اس وقت کمر میں گولی لگتی اور یہ کیا کرتے ہیں اوپر سے انہی کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں ساری دنیا کے اندر ایک کوئی پولیس کی گولی لگی تھی فرانس کے اندر چار دن سارے فرانس میں آگ لگی سو بیلڈنگز اور گاڑیاں جلا دی لوگوں نے کیا کوئی پوچھ لی رہا کیا پاکستانی نہیں تھے اور سو لوگوں کو گولیاں اور لگتے اور جن کو ایک کو جس کو گولی لگتی ہے ٹانگ کٹ جاتی ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں حکومتیں چلتی ہیں اخلاقی قوت پہ ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو لوگوں کو اگر لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لے گی قوم جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کی سارا یہ جیسے یہ انہوں نے اقتدار سے نگے پھر باہر بھاگ جانا ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے میں صرف مجھے ترس آ رہا ہوں ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے